اگر آج ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ ہماری بھی پردہ پوشی فرمائیں گے بعض اوقات محفلوں کو گرمانے کے لیے اللہ معاف فرمائے ہم اپنے کسی بھائی کی کسی رشتہ دار کی کسی پڑوسی کی کسی محلے والے کی جو ہے کوئی نہ کوئی بات کوئی عیب کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس بات سے ہماری اس محفل میں رنگ جمیں گا اور محفل جو ہے گرم ہوگی اور دوست محضوظ ہوں گے تو ہم ایسی بات کر دیتے ہیں بہت سخت گناہ ہے میرے محترم سامین تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزتیں بھی تار تار ہو رہی ہیں ایک مصری عالم کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کسی نے لا جواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے جس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جو ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا تھال میں کیا چیز ہے وہ بولی اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنی کی کیا ضرورت تھی پس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کی دنائی کی بات ہے کوئی بھی چیز چھپی ہو تو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کرو کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے خواہ آپ کو یقین ہو کہ وہ برا ہے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا بس اسی پر اقتفاہ کرو ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو ہم خود اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے ورنہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کا پتا چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں جتنے گناہ ہم کرتے ہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ کریم رب ان پر پردے فرماتا ہے کوشش کریں کہ کسی کا عیب اگر معلوم بھی ہو تو بھی بات نہ کریں آگے کہیں آپ کی وجہ سے اسے شرمندگی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ جب میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہوں تو تم نے کیوں پردہ فاش کیا اس لئے میرے محترم سامین اگر آج ہم دوسرے اپنے بھائیوں کے عائب چھپائیں گے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھائی کے فیصلے فرمائیں گے اللہ ہماری عزتوں کی بھی لاج رکھیں گے اور ہمارے عیوب بھی چھپے رہیں گے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں